نائجیریا سارے افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے نائجیریا میں غربت کی انتہا ہے کیونکہ سات فیصد ہے وہاں رول آف لاؤ انصاف کے انڈیکس میں وہ سات فیصد ہے وہ نانانوے فیصد ہے وہ خوشحال ہے اور یہی میرے نبی نے جب مدینہ میں ریاست سیٹ اپ کی تھی تو اس لیے سب سے پہلا اصول انہوں نے رول آف لاؤ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ہوگی کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے اور بتایا پھر کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدر طاقتوار کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا طاقتوار چوری کرے تو اے نہ رو اور کمزور چوری کرے تو جیل میں وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں تو آج میں اس رول آف لاؤ کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف کی ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا دو گھر میں شہادتیں ہوئی تھی محب وطن پاکستانی شاید ہی کوئی پاکستان کتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا کس لیے ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا ساری صحافت ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا سٹین لینے والا تھا حق پہ کھڑا ہو جاتا تھا عمر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو بدی کے خلاف جہاد کرو معاشرے کو زندہ کیا چیز رکھتی ہے جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ جب قوم اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے تباہ ہو جاتی ہے قوم اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہیں کہیں اس نے اجازت نہیں دی انسان کو نیوٹرل رہنے کی کہیں اجازت نہیں دی اور ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا پاکستان کے انٹریسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو دو لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو تیس سال سے لوٹا ہے ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا ثبوت کے ساتھ دھمکیاں ملتی تھی پیسے کی آفر ملتی تھی لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا نہ ڈرا سکتا تھا ایک اور وہ پاکستانی وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک ملک کے انٹرسٹ کے لیے محب وطن جس آدمی کی گھر میں دو شہاتیں ہوئی ہوں جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا جا کے ان کے کئی پروگرام کرتا تھا ان کے لیے تو یہ آج میں آپ کو بتانا ہوں کہ ٹریجڈی دیکھیں یہ پاکستان کی اور اس پہ اگر یہ قوم ہماری قوم اگر نہ کھڑی ہوئی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا انسانی معاشرہ اور جانوروں کا معاشرہ کیا ہے جانوروں کا معاشرہ کیا ہے آپ کبھی ٹی وی پر پروگرام دیکھیں نیشنل جوگریفک یا اینمل پلانٹ اس میں دیکھتے ہیں جو جو افریقہ کے اندر جو سب سے طاقتور جانور ہاتھی کے بعد سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بہنس ہے وہ شیر سے بہت طاقتور ہوتا ہے ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں تو شیر کیا کرتا ہے چار پانچ شیر وہ اتنے ہزار ہوتے ہیں ان کو درا دیتے ہیں شور شور بچا کے ان کو دراتے ہیں وہ جب در کے بھاگتے ہیں وہ چار پانچ ایک ہی ایک بہنس کو پکڑ لیتے ہیں اگر وہ نہ ڈرے اور اگر وہ خود غرض نہ ہوں تو کوئی شیر کی مجال نہیں ان کے قریب جانے کی لیکن وہ وہ اپنی جان بچاتے ہیں وہ خود غرض بھی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بزدل بھی ہوتے ہیں انسانی معاشرہ انسانی معاشرے کے اندر جب کوئی طاقتوار اس طرح حجوم انسانوں کو ڈراتا ہے تو اللہ نے اس لیے جہاد ہمارے اوپے فرض رکھی ہے جہاد فرض ہے مسلمانوں پہ کیوں کیونکہ جہاد میں آپ ظلم سے بھاگتے نہیں ہیں ظلم کے سامنے سر نہیں چھکاتے ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں یہ حکم ہے اللہ کا اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پوچھا سکتا ہم اپنے اوپر ظلم کم کرتے ہیں جب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں عرشد شریف اس کو جب دھمکی آئیں نامعلوم نمبروں سے دھمکی آئیں کہ یہ نہ کہو سچ نہ بولو یہ جو ریجیم چینج ہوئی ہے وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا اس کے اوپر دھمکی آئیں ڈرائیا گیا پھر مجھے انفرمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرائیا اس کو اس کی فیملی کے سامنے باہر گاڑیوں کھڑیوں ہوتی تھی ڈراتے تھے صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ پہلے دفعہ نہیں مانا پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفرمیشن ہے جس طرح مجھے انفرمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ چار بند کبروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا میں نے اس کو بتایا بس 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 دیکھیں تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبائی کا یہ واپس بلا رہے تھے اس کو کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس نے اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے اس کو واپس بلا رہے تھے اور وہ ہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے آزم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کو پرتشدد کیا شباز گل سے کیا انہوں نے جمیل فاروقی ایک رپورٹر جنرلسٹ اس کو انہوں نے کیا سینئر صحافی وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا سابر شاکر اس کو دھم کیا دی یہ وہ لوگ ہیں اے آزمیر اس قوم اس کو تیس سال سے جانتی ہے رسپیکٹڈ جنرلسٹ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدہ کریں اور کوئی شرم نہیں ان کو کہ وہ لوگ جو قوم ان کے کڈینشلز ان کو اتنی دیر سے جانتی ہے کہ ہمیشہ یہ ملک کے انٹرس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو چنا جن کا ضمیر کا سادوہ نہیں ہوتا تھا جن کے ضمیر کے سعودے ہوئے ہیں وہ تو سب آج آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں سارے گنگار ہیں ان لوگوں کے جو تیس سال سے سرٹیفائیڈ جور اوپر بیٹھ گئے آکے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر گئے ملک کو تباہی کی طرف لے گئے ان کے خلاف کوئی بات کریں یہ سارے نامعلوم اور فراد آکے ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں تو میں آج میں آج ارشد شریف اور دیکھیں ہم ایسی ہر کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں ہر کوئی شہید نہیں ہے میری نظر میں شہید وہ ہے جو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں ہے وہ جب اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے بارڈرز پہ وہ شہید ہوتا ہے وہ سپائی شہید ہوتا ہے وہ فوجی شہید ہوتا ہے وہ پولیس والا جب اپنی جان خطرے میں ڈال کے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے یہ سب شہید ہیں لیکن جو کہ کئی حادثے میں مر جائے اس کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں یا کسی کو قتل کر دے شہید کہہ دیتے ہیں ارشد شریف شہید کیوں ہوا ہے اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے اس کو پتا تھا اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی میں نے اس کو بتایا اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا درہ نہیں اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کے لنک کی گئی ہے یہ جو مرضی لوگ کہیں مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کے لنک کی گئی ہے اس کی اس کو جو مارا انہوں نے اس کو شہید کیا سارے صحفیوں جتنے بھی پاکستان کے صحفی ہیں یہ آج آپ سب کے لیے ہیں کہ آج آپ چاہے اشد شریف کے سے متفق ہو یا نہ ہو یا آپ دوسرے کیمپے میں بیٹھے ہو اور ان چوروں کی حمایت کر رہے ہو یا آپ کے اوپر لفافے چلے ہوئے ہو ضمیر کے بیچے ہوئے ہو آپ نے پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا وہ صحفی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر اماندار اور موہب بیوطن صحفی دیکھا ہو جو بالکل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رہا رائے حق کے اوپر اور آج ساری میری قوم کو اس کو سلام کرنا چاہیے میں انشاءاللہ جو اپنی مارچ کرنے والا ہوں میں آج میرا جو عظم ہے وہ کبھی بھی اتنا تکڑا نہیں تھا جتنا آج ہے کیونکہ میں آج فیصلہ کر بیٹھا ہوں کہ ملک اب دو رائے پہ کھڑا ہے ایک طرف یہ وہ سارے چور تیس سال سے چھبیس سال سے میں جن کے خلاف کرپشن کی جہاد لڑا ہوں وہ سابق کٹھے ہیں ان کے ساتھ میڈیا ہاؤسز جو ان کے ساتھ پیسے بنا رہے ہیں وہ کٹھے ہیں ان کے ساتھ نامالو افراد وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیرونی سازشے جو چاہتی ہیں کہ پاکستان ایک کمزور مکروز ملکے رہے تاکہ وہ غلام بن سکے وہ ان کے ساتھ ہیں اور ساری قوم جو آج اس سے تنگ ہے میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں گا آج میرے ساتھ آپ نے کھڑا نہ ہو نہ آج آپ میرے ساتھ نکلے جب میں نکلوں گا تو عمران خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑھنے لگا کیونکہ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا ہے